اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے فریحہ تاریک اور آج ہم کریں گے ایک ریویو ویڈیو میں ریویو دوں گی کہ مجھے مریم پرویز یا غزل صدیق ان دونوں میں سے کس کا لیپ ٹینٹ زیادہ اچھا لگا تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں غزل صدیق کے لیپ ٹینٹ میں صرف دو انگریڈنس ہیں الویر جل اور ایک چکندر یا بیٹ روٹ کا جوس that's it سب سے پہلے تو آپ چکندر کو چھیل لیں اور چھیلنے کے بعد اس کو قدو کش کر لیں اور قدو کش کرنے کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور جب آپ کا چکندر قدو کش ہو جائے تو اسے چھنی سے چھان لیں اور اس کا جوس پاہی نکال لیں کیونکہ ہمیں اس کا جوس چاہیے لیکن میں نے اسے ٹرائے کیا تھا اور مجھ سے اس کا جوس اس طرح سے باہر نہیں آیا انفیکٹ آپ دیکھیں کہ ایک بھی ڈروپ اس کا جوس ہے وہ نہیں آیا تھا تو میں نے کیا کیا میں نے بلینڈر لیا اس میں ساری قدو کش کی ہوئی میں نے چکندر ڈال دی اور ساتھ میں نے ایٹ ٹیبل سپون اس میں پانی ڈالا اور اس کو بلینڈ کر لیا اور اس طرح سے یہ اچھے سے بلینڈ ہو گیا اور اس کا جوس ہے وہ پھر میں نے چھنی سے چھان کر باہر نکال لیا مجھے بلکل بھی کوئی اس طرح سے پریشانی پیش نہیں آئی اس کا کلر بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب ایک ساوس پین لیں اور اس میں 6-8 ٹیبل سپون ہمیں یہ جوس چاہیے وہ ڈالیں اور اس کو اتنا پکائیں کہ وہ آدھا رہ جائے تقریباً پہلے سے آدھا رہ چکا ہے اور اس کا کلر بھی دیکھیں تھوڑ پہلے سے کافی تیز ہو چکا ہے اب کیا کریں گے ہم ڈالیں گے اس میں 1.5 ٹی سپون ایلو ویر جل اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی کنٹینر ہے تو اس میں نکالیں یا اگر آپ پاس کوئی بھی ڈروپر ہے تو اس میں نکالیں اور آپ کا غزل صدیقی کا لپ ٹنٹ بلکو ریڈی ہے دوسرا جو لپ ٹنٹ ہم بنا رہے ہیں وہ ہے مریم پرویز کا اور اس کے لیے آپ کو چاہیے ٹوٹل چار چیزیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایلو ویرہ جل پھر آپ کو چاہیے ارکے گلاب یا روز وارٹر پھر آپ کو چاہیے کوئی بھی آئل اس کے صرف فور ڈروپر میں پاس آمنڈ آئل تھا تو میں وہ یوز کر رہی ہوں اور اینڈ پہ آپ کو چاہیے لیکوڈ فوڈ کالر میں پاس کیونکہ لیکوڈ فوڈ کالر نہیں تھا تو میں نے پاودروں کو پانے مکس کر کے میں نے ہاف تی سپون لیکوڈ فوڈ کالر یوز کر لیا سب سے پہلے ایلو ویرہ جل لیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں میں نے اسے بہت اچھی طرح سے مکس کیا تھا آن کیمرہ آف کیمرہ اس کا جو کالر تھا وہ چینج نہیں ہوا تھا وہ اسی طرح سے تھا اس کے بعد میں نے اس میں فو ٹیبل سپون ڈالے ہیں ارکے گلاب کے فو اس میں ڈروپس ڈالے ہیں آمنڈ آئل کے اور ہاف تی سپون اس میں ڈالا ہے ریڈ فوڈ کالر اور اسے اچھی طرح سے مکس کیا ہے اور بس ہمارا جو مریم پرویز کا لیپ ٹینٹ ہے وہ بلکل ریڈی ہے اوکے جی ہمارے دونوں لیپ ٹینٹس ریڈی ہو گئے ہیں آر یو ریڈی فوڈے ریزلز میں نے ان دونوں لیپ ٹینٹس کو ایک ایک گھنٹہ لگا کے رکھا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے زیادہ اچھا ان میں سے کون سا لگا یہ جو پہلا سپیچ میں کر رہی ہوں یہ غزل صدیق کا لیپ ٹینٹ ہے اسے میں نے اپنے ریسٹ پر ایک گھنٹہ پہلے اپلائے کیا تھا اس کا درمیان سے کلر ختم ہو گیا ہے یہ یہاں سے بلکل ختم ہو گیا ایسا لاگی نیرا کہ یہاں پہ کچھ چیز لگائی تھی لیپس اور چیکس پہ میں نے اسے اپلائے کیا تھا اور لیپس سے تو آدھے گھنٹے کے بعد یہ ختم ہو گیا تھا اور چیکس پہ ابھی بھی معمولی معمولی سا فیل ہوتا ہے جو دوسرے میں سویچ کر رہی ہوں یہ مریم پرویس کا لیپ ٹینٹ ہے اس کو بھی میں نے اپنی یہاں پہ ریسٹ پہ اپلائے کیا تھا اس کو بھی لگائے بھی مجھے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ لیں یہ تقریباً ویسے کا ویسے ہی ہے جیسے میں نے اسے اپلائے کیا تھا یہ میرے لپس بھی کافی دے سٹیک کیا میرے چیکس بھی تقریباً اسی طرح سے ریڈ تھے انفیکٹ اس پہ پانی بھی گیرا تھا لیکن اس کا جو کلر ہے وہ کم نہیں ہوا تھا کیونکہ شاید اس میں آئل ہے آئل ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ بہتر ہے تو مجھے ان دونوں لپ ٹینٹ میں سے مریم پرویس کا لیپ ٹینٹ زیادہ اچھا لگا شکریہ فور واشنگ اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ہیٹ دا لائک وٹن